اسلام علیکم گائز میرا نام ہے رحمان انوار اور میرا نام ہے محمد سری اور آج ہم جس ویڈیو پر رہ کرنے جارے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا ہٹس ایٹس ایو این اے ہومن رائٹس بوڈی اون کشمیر ایشو اور امین کرتا ہوں کہ گائز آپ کا ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل پر اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع اور بعد میں دیتے ہیں ریو بوڈی کا مطلب کئی کنٹریز ہیں ایک انہوں نے ریزیلوشن پاس کیا اگینسٹ انڈیا ایک ہومن رائٹس کمیشنر ہے یو این میں ان کی طرف سے سٹیٹپینٹ آئی ہے about کشمیر اس کو انڈیا نے کہا ہے کہ بہت ہی الانفارم سٹیٹپینٹ ہے یہ اور جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے جمہو کشمیر کی وہ بینا سمجھے انہوں نے یہاں پر یہ کومنٹ کر دی ہے ناو ڈسکس کرتے ہیں اس پوری سٹیٹپینٹ کو مگر آگے وڑنے سے پہلے آپ سے کوشن بوچھوں گا کہ یو این ہائی کمیشنر فور ہیومن رائٹس یہ کہاں پر لوکیڈڈ ہے ان کا جو آفیس ہے یہ کہاں پر لوکیڈڈ ہے یو ایسے سویزر لینڈ آسٹریہ یا فرانس کومنٹ سیکشن میں کرو آنسر سہی اتر میں آپ کو دوں گا ویڈیو کے انتھ میں سب سے پہلے بیسک جان لوگ کے یو این میں ہیومن رائٹس کا ایشو یہ لوگ کیسے اٹھاتے ہیں اور اس کا کیا میکنیزم ہے دیکھیں یو این میں ہیومن رائٹس کو لے کر ایک تو آپ کو ملے گا کاؤنسل جہاں پر پروپر کنٹریز ایز میمبرز کام کرتی ہیں یہاں پر میں بات کر رہا ہوں یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کی جہاں پر آپ کو ملیں گے ٹوٹل 47 میمبر سٹیٹس یہ میمبر سٹیٹس یو این کی جو جنرل اسیمبلی ہے جہاں پر 193 میمبرز ہیں وہی سے چنکے آتے ہیں اور ابھی کے لیے آپ اگر دیکھو تو اس کاؤنسل میں پاکستان چائنہ نیپال انڈیا ویریس کنٹریز آپ کو ملیں گی تو یہ تو الگ ہو گیا اس کے علاوہ ایک آفیس آف ہیومن رائٹس کمیشنر بھی ہوتا ہے یہ اپنے آپ کافی ایشو ریز کر لیتے ہیں ہیومن رائٹس کے ایشو کو لے کر اگر ان کو لگتا ہے کہ ایشو ریز کرنے لائک ہے اور آج کے سمیے آپ اگر دیکھو تو یو این کی ہیومن رائٹس کی ہائی کمیشنر ہے مشیل بیچلٹ یہ ساؤتھ امریکن کنٹری جلی سے ہے اور اس کنٹری میں یہ دو بار پریزیڈنٹ رہ جکی ہے تو ابھی جو ریسنٹ سٹیٹپینٹ آئی ہے یہ ان کی طرف سے آئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر 47 کنٹریز کی کوئی بھی بیکنگ نہیں ہے اور یہ بات میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ کئی آپ کو آرٹیکل دیکھیں گے primarily from Al Jazeera وہاں پر ایسے ٹائٹل لکھا ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ کشمیر رائٹس دیفینڈر خورم پرویز کو ریلیس کیا جائے یہ ٹائٹل پڑھ کے کسی کو بھی لگے گا کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی ہے وہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے اور 193 کنٹریز نے کہا ہے کہ ان کو ریلیس کرو جبکہ ریالیٹی کچھ اور ہے تو سمجھنا بہت ایمپورنٹ ہے کہ ایچولی یہاں پر ہوا کیا ہے یہ کہا کہ recently خورم پرویز کو ریس کر لیا گیا ہے by using UAPA ان کے حساب سے یہ غلط ہے اس کے علاوے انہوں نے یہ بھی آبر کہا کہ recently killings ہوئی ہے انڈین ایڈمیسٹرڈ کشمیر میں now خورم پرویز کا case کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں پھر اس کے بعد جو باقی issues ہیں اور انڈیا کا جو reply ہے وہ ہم discuss کریں گے now پہلی بات تو خورم پرویز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ خود کو کہتے ہیں کہ یہ ایک human right activist ہے کشمیر region میں twitter پہ آپ دیکھو گے تو ان کی کافی tweets ہیں انڈین ارمی انڈین forces کے بارے میں کافی بار یہ لکھتے ہیں criticize کرتے ہیں ان کو اور recently ان پہ آروپ لگا ہے UAPA کے انڈر کہ یہ terror funding میں involved ہے اور conspiracy میں بھی یہ involved ہے جو national investigation agency ہے NIA اس نے raid کریئے ان کے گھر میں اور اس کے بعد ان کو arrest کر لیا گیا now یہ پہلی بار arrest نہیں ہوئے سے پہلے 2016 میں بھی arrest ہو چکے ہیں کافی بار یہ arrest ہو چکے ہیں تو UN human rights کا specifically کہہ رہا ہے کہ خورم پرویس کو یہاں پر چھوڑ دو اب اس کے reaction میں انڈیا نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ جو high commissioner for human rights at the UN ان کو actually proper understanding ہے نہیں کہ ground level پر جمہو کشمیر میں ہو کیا رہا ہے جو آتنگواری سنگٹن ہے یہ آم انسانوں کو hurt کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ disturbance یہاں پر بنی رہے ان کو روکنا بہت ہی زیادہ important ہے اور جو پوری statement ہے by the high commissioner for human rights یہ بالکل baseless ہے اور اس سے یہ بھی بتا لگتا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو لے کر ان کی جو understanding ہے یہ کتنی زرہ کم ہے اب ایک بات انہوں نے یہاں پر بہت ہی اچھی add کری ہے کہ human rights commissioner کافی بار یہ کہتے ہیں کہ right to freedom of speech کہاں پہ گیا ان کو بولنے کی ازادی ہونی چاہیے یہاں پہ انڈیا گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ human rights commissioner یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ cross border terrorism کیا impact ہوتا ہے لوگوں پر لوگوں کی زندگی پر اور جو سب سے زیادہ most fundamental right ہوتا ہے the right to life جینے کا عدیکار اس پر کیا impact ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پوری report آپ اگر پڑھو گے پوری جو statement آپ پڑھو گے by the human rights commissioner وہاں پر یہ لگاتار یہ بھی کہہ گیا کہ armed groups نے recently attack کیا جو armed group ہے کشمیر میں ان کے خلاف action لیا گیا اب پہلی بات تو سیرا سیرا ان کو آتموادی بولو نا armed group کیا ہوتا ہے یہ میں کہوں گا بہت اچھی statement ہے by the ministry of external affairs یہاں پہ آپ دیکھ پاو گے referring to proscribed terrorist organizations as armed groups demonstrate the clear bias on the part of office of human rights commissioner اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے آتموادی سنگٹنوں کو آپ اگر گھما فرا کے کہو گے کہ یہ armed group ہے militant group ہے تو سیرا سیرا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی ایک یہاں پر bias ہے تو انڈیا نے آپ پر بہت ہی اچھا جواب دیا ہے to the high commissioner for human rights کیونکہ ground level پر آپ اگر دیکھو تو انڈیا کے سامنے جو challenges ہیں from the line of control یہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں recently reports یہاں ہی ہیں کہ 200 آتنگوادی قریب 12 سے لے کر 10 جو آتنگوادی ہیں آپ پر یہ افغانستان سے باقی کئی پاکستانی آتنگوادی ہیں یہ line of control cross کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ لوگ بلون کرتے ہیں البدر کو البدر کیا ہے البدر ایک terrorist group ہے جو operate کر رہا ہے آج کے سامنے کشمی ریجن میں اس کو ISI نے بنایا تھا 1998 میں اور اب کافی لمبے سامنے بات دیکھا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان میں جو کئی جو آتنگوادی سنگٹن ہیں ان کے ساتھ مل کر انڈیا میں infiltration کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ٹائم پر ویسے البدر ہزبول مجھائی دین کے انڈر ہوا کرتا تھا مگر آج کے سامنے کیا ہے کہ پاکستان نے البدر کو align کرا دیا ہے with the afghani terrorist groups اور اس لیے انڈیا اور US دونوں نے البدر کو ڈیلیر کا رکھا ہے ایک آتنگواری سنگٹن تو اندہ فیوچر البدر سے کافی چلنجز آئیں گے یہ لوگ کافی بار گرینیڈ سے اٹاک کرتے ہیں اور اب تو خیال ان کے پاس US ویپنز بھی آ چکے ہیں US آپ کو بتا ہوگا 80 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ورث کے جو ویپنز ہیں یہ پیچھے چھوڑ چکا ہے ان افغانستان ان میں سے جو کئی ویپنز تالیبان کی ہاتھ میں آئے ہیں کئی ویپنز بتایا جاتا ہے کہ کچھ آدمگاری جو سنگٹن ہیں ان کے ہاتھ میں بھی لگ گئے تھے تو آج کے سمیں کئی ان کے پاس جو گرینیڈز ہیں جو رائیفلز ہیں یہ US میڈ بھی ہیں تو چالنج انڈیا کے سامنے بہت ہی بڑا ہے اور ان دی اینڈ یہاں پر issue یہی آتا ہے کہ آپ کیا cross border terrorism کو روکو گے جو لوگوں کا basic fundamental right ہے right to life اس پر focus کروگے یا پھر آپ freedom کے نام پر سب کو بلکل operate کرنے کا موقع دے دوگے اور all together اس سے لوگوں کی جو life ہے وہ بھی danger میں آ سکتی ہے اور اس کے لابہ آپ اگر دیکھیں تو جو human rights commissioner ہے UN कیلو نے یہ بھی نہیں بولا کہ کس طریقے سے جو ISIS کشمیر ہے آج کے سمیں لگاتار انڈیا میں جو journalist ہیں جو member of parliament انڈیا میں ان کو دھمکی بڑے email send کر رہا ہے اور overall جو کشمیر کے بہار کے جو کشمیر میں کام کرنے کے لئے جاتے ہیں ان پر کس طریق سے attack ہوئے recently تو دیکھئے بلکل جو یہ report ہے bias تھی اور انڈیا نے میں کہوں گا پہلی بار ایک بہت زیادہ proper answer دیا ہے to the human rights commissioner now واپس آتے اپنے question پر کہ جو office of the UN human rights commissioner for human rights یہ کہاں پر located ہے تو صحیح اتر یہاں پہ ہے option option b switzerland is the right answer تو یاد رکھئے گا جو current high commissioner یہاں پر وہ ہے michelle bachelet تو guys جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہا تھے تو ویڈیو بھئی یہ ہے کہ کافی سینا الگ ہونے والی ہے کیونکہ بھئی آپ کو پتہ یہاں پہ جو discuss کی گئی ہے نا بھئی یہ جو ISI نے گروپ بنایا تھا البدر اس پر تو بھئی چلتے ہی آ رہا ہے بہت سے سالوں سے ہر پاکستانی ہر بندے کے موں میں کشمیر ہے جس کے موں سے بھی سنو یہ کشمیر کی باتیں نہیں کر رہی ہیں لیکن جو یہاں پہ البدر کی باتیں کر لے گئے یار ہم روز سنتے ہیں کہ کشمیر میں یہ کام ہو گیا کشمیر میں وہ کام ہو گیا اب آپ کو پتہ کہ امریکن جو فوج ہے وہ بیس سال یہاں افغانستان میں رہی ہے جب وہ گئی ہے تو وہ ترہ ترہ کے جو وائپنز وہ چھوڑ کر گئی ہے تو اب یہ جیسے کہ یہ جو گروپ نظر آرہا ہے ان کے پاس اچھے اچھے وائپن ہے ترہ ترہ کے وائپن ہے کہاں سے میدھے ہیں یہ کہاں سے سنکٹن ان کا جڑ رہا ہے یہ کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہی نہ کہ وہ گئے ہیں وائپنز یہاں ان کے تو یہ ہو سکتا ہے ان چیزوں سے پتہ لگتا ہے کہ جو افغانیستان کے ترہیسٹ ہیں اور یہاں کے جو ملے ہوئے ہیں ایسے ملے ہوئے ہیں تو بھئی یہ دیکھ لیں کہ کیسے یہ اپنے وائپن ہے ایک دوسرے ساتھ بھئی ان کو پنچا لیتے ہیں پتہ نہیں ان کے بیچ میں کہاں کہاں سے بھئی خوفیہ رستے ہوتے ہیں بہت نیٹورک بڑا ہوتا ہے بلکل ان کا نیٹورک بہت ہی بڑا ہوتا ہے اور انڈیا نے اچھا ریپلائی دیا ان کو بلکل ایک اچھا انہوں نے بھئی یہ انڈیا نے اور یونیٹی سٹیٹ نے بلکل یہ بول دیا کہ یہ ایک گروپ ہے ٹرورسٹ کا تو بھئی یہ تو ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جو کشمیریوں مر رہے ہیں یا کوئی ہو رہے ہیں بھی یہی نہ کچھ کر رہے ہوں کہ اپنے بندے بھئی اڑا کر بور رہے ہوں کہ انڈیا پر یہ بلیم لگا رہے ہوں یا ایسا کوئی بھی کچھ ایسا بھی ایشو ہو سکتا ہے لیکن یہ شوار نہیں میں بول سکتا کہ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے لیکن ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے بھئی تو اس کے بعد بھئی جو وہ خورمشزاد کی بات کی جائے کہ اس کو بھئی چھوڑا جائے یہ وہ یہ اوپر سے دباؤ ہے نا بلکل ایسا یہ اوپر سے دباؤ آتے ہیں یو این نے اس کو پکڑو بھئی یہ یہی کہ یہ آپس میں مل کرنا یہ بک چودی چلا رہے ہیں جو کہ سب کے سب لوگ تو بس اسی میں نا انڈیا کو کبھی لے آئے کبھی یونائٹی سٹیٹ کو کبھی کسی کنٹری کو کبھی کسی کنٹری کو کبھی گریبوں کا مدہ اٹھا لیا تو بس اسی کو پکڑ کر یہ آگے 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 پھیلاتے جا رہے ہیں تو بس اسی طرح یہ چلتا جائے گا تو ویسے اگر کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں پہ تو اب یار آپ دیکھ لینا کہ نا کے برابر ایسے کام ہو رہے ہیں جب ہم انڈیا نیوز کی طرف سے دیکھتے ہیں وہاں پہ ڈویلمنٹ پہ کام ہو رہے ہیں اچھے پرجیٹ کی جاری ہیں تو بھئی یہ کہاں سے پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ دوسرا جو انڈیا وہ کشمیر جو وہاں کے پپل ان پر ظلم کر کیسے کر رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی پتہ نہیں کہاں سے کہاں یہ باتیں لے جاتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے مائنڈ میں چل کے آرہا ہے یہ چاہتے گیا ہیں پتہ نہیں ان کی کوئی بھئی آپ کو سمجھ ہے تو ہمیں بھی بتائیں کہ یہ چاہتے گیا ہیں یہ کشمیر کا مدہ اتنا اچھال کیوں رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی بھئی بس ہر وقت ہر بندے کے موں میں یہی لگا ہوا ہے کشمیر 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 کچھ بھی نہیں ہے بھئی تو یہ ابھی ویڈیو آئے تھی تو سوچا اس پر بھئی ویڈیو بنا دیں کشمیر ایشو کا بھی پتہ چل جائے گا اور پتہ ہے بہت اچھے سے ویڈیو بناتے ہیں اور امیت کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیر میں امنی لائک اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ